اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعمن اعدکم حتی یکون ہواہو تبین لما جیتو بھی تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے اور اپنی خواہشات کو دین اسلام کے تابع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے مومن وہ ہے جس کی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزرے اور دین کے قوانین کا مجموعہ قرآن اور حدیث ہے اس لئے مومن وہ ہے جس کی خواہشات دین اسلام کے تابع ہوں انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے اور اپنی خواہشات احساسات اور جذبات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا ارادہ اور جس کے نفس کا محلان میرے لائی و شریعت کے تابع ہو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو اور اپنے عمال ضائع نہ کرو یعنی صرف زبان سے اقرار کر کے ایمال آنا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے